فرانس کا شہر روام بہت خوبصورت اور قدیم شہر ہے۔ اس کا یہ بازار سیدھا سا نفیس سا چلتا جاتا ہے لیکن اس کے بیچوں بیچ یہاں یہ عجیب سے پتھر نصب ہیں۔ یہ جگہ نہ پارک ہے اور نہ پارکنگ، پھر یہ چلتی سڑک کے بیچ میں کیوں ہے؟ دراصل یہاں چھے سو سال کی تاریخ دفن ہے، دراصل یہاں ایک انیس سالہ لڑکی کی ناقابل فراموش داستان زندہ ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا یا تھی سیریز میں ہم آپ کو جون آف آرٹ کی اسی داستان کا دوسرا اور آخری حصہ دکھا رہے ہیں۔ جون آف آرٹ نے بادشاہ کو بتائے بغیر رازاکاروں کی ایک چھوٹی سی فوج تیار کی اور اسے لے کر پیرس پر چڑھائی کر دی۔ بادشاہ جون کے اس اقدام کی قطن حمایت نہیں کرتا تھا لیکن وہ چونکہ حال ہی میں اسی کی مدد سے تو بادشاہ بنا تھا۔ سو وہ بھی اس کی کھلی مخالفت نہیں کر سکا اور فوج لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ لیکن اس نے دل سے حملے میں حصہ نہیں لیا۔ سو جیسے ہی جنگ کے دوران ایک بار جون زخمی ہوئی تو اس نے برگنڈیوں سے سلا کر لی۔ جون کو علم ہوا تو چاروں نہ چار اسے بھی خاموش ہونا پڑا اور وہ بادشاہ کے ساتھ ہی واپس آگئے۔ لیکن کچھ دیر بعد چودہ سو تیس میں برگنڈیوں نے اور انگریزوں نے مل کر ایک اور فرانسیسی شہر پر چڑھائی کر دی۔ تو بادشاہ نے اس شہر کو بچانے کے لیے ایک بار پھر جون آف آگ کو چند سو سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پھیچا۔ نکلنے سے پہلے اس نے پیشگوئی کی کہ وہ سینٹ جونز کے مسیحی تہوار سے پہلے گرفتار ہو جائے گی۔ سینٹ جونز ڈے مسیحی برادری حضرت عیسیٰ کے قریبی ساتھی سینٹ جون ڈا بیپٹسٹ کی سالگیرہ کے طور پر مناتے ہیں۔ دوستو ایک بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ جون آف آرک خود تیر تلوار کی ماہر نہیں تھی۔ وہ بس لڑکوں جیسے بال کٹوا کر زرہ پہن کر سپاہیوں کو جوش دلواتی تھی۔ میدان جنگ میں بے خوف ہو کر وہ آگے آگے ہوتی تھی۔ پھر چونکہ وہ ایک مذہبی روحانی شخصیت کا درجہ بھی اختیار کر چکی تھی اس لیے سپاہی اسے دیکھ کر بہت پرجوش ہو جاتے تھے اور جی جان سے لڑتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ اس شہر کو بچاتے ہوئے ایک حملے کے دوران جون آف آرک کلے کے باہر رہ گئی اور محافظوں نے اندر سے دروازہ بند کر دی۔ وہ تلوار بازی کی اتنی ماہر تو تھی نہیں سو اسی لیے وہ زیادہ دیر مقابلہ بھی نہ کر سکی اور برگنڈیوں کے ایک تیر انداز نے اسے گھوڑے سے گرا کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ وہ گرفتار ہو چکی تھی یہ 23 ماہ 23 ماہ 1430 کا دن تھا اس کی گرفتاری کے ایک ماہ بعد سینٹ جونز کا تہوار تھا یعنی جون آف آرک اپنی پیشگوئی کے مطابق اسی تہوار سے پہلے گرفتار ہو گئی تھی۔ برگنڈیوں نے جون کو ایک ٹاور میں قید کر دیا۔ جون جانتی تھی کہ اب اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے گی اس لیے ایک دن وہ انچے ٹاور کی کھڑکی سے باہر کوت گئی۔ باہر وہ ایک کھائی میں گری لیکن وہاں کی نرم زمین ہونے کے باعث اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی لیکن وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سپاہیوں نے جلد ہی اسے تلاش کر لیا اور اس پر سخت نگرانی قائم کر دیا۔ جون برگنڈیوں کی قید میں تھی اور برگنڈیوں کا سردار ڈیوک اپ برگنڈی اس قیدی کو بیچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس اٹھارہ سالہ لڑکی کے تین متوقع خریدار تھے، پوسیبل باعث تھے۔ ایک فرانس کا بادشاہ چارلز سیون جو اس کا سب سے بڑا اور اہم ساتھی تھا۔ دوسرا پیریس کا چرچ اور پادری جو سمجھتے تھے کہ جون آف آرک شیطان کی پیروکار ہے اور اس کا مقدس ہستیوں سے بات کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے حیر سے یعنی محذب کے خلاف بغاوت کرنے بدت اور کفر کی سزا دی جائے۔ تیسرا فریق انگریز تھے۔ وہ اسے زندہ جلا دینا چاہتے تھے کیونکہ اس دور میں جس لڑکی یا عورت کے بارے میں یہ تاثر عام ہو جائے کہ وہ جادو کرنی ہے۔ اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا تاکہ اس کی پاک روح کو اس کے جسم سے نکالا جا سکے۔ یورپ اور امریکہ کے تاریخ زمانوں میں لا تعداد معصوم خواتین جو کسی نفسیاتی بیماری یا اس طرح کے عارضے کا شکار ہوتیں انہیں جادوگرنی کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ تین پارٹیاں تھیں جن سے برگنڈی جون آف آگ کے لیے بارگیننگ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو جون کے سرپرست فرانس کے بادشاہ چارلز سیون نے جون سے دھوکا کیا۔ اور برگنڈیوں سے اسے آزاد کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مورخین کہتے ہیں کہ بادشاہ جون سے جان چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ تخت پر بیٹھنے کے بعد سے جون اس کے لیے ایک درد سر بن چکی تھی۔ وہ بادشاہ کی فیوچر پلاننگ مستقبل کی منصوبہ بندی میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ دوسرے نمبر پر پیرس کے پادریوں اور انگریزوں نے کیمت لگائی۔ پادریوں نے جون کے لیے چھ ہزار فرانک اور انگریزوں نے دس ہزار فرانک کی بولی دی۔ ڈیوک آف برگنڈی نے جون کو زیادہ بولی دینے والے انگریزوں کے حوالے کر دی۔ انگریز جون کو رواں میں لے گئے جو فرانس میں ان کا ہیڈگوارٹر تھا اور پیرس سے سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تھا۔ یہاں جون کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انگریز چاہتے تو اسی وقت جون کی گردن اڑا دیتے۔ مگر وہ ایک ایسا کام کرنا چاہتے تھے جس سے فرانس کی بادشاہت پھر سے ان کے قبضے میں آ جائے۔ وجہ یہ تھی کہ فرانس میں یہ تاثر عام تھا کہ چارلز سیون کو خدا کی ایک پیشگوئی کے تحت بادشاہت ملی ہے۔ اور یہ پیشگوئی جون آف آرک جیسی ایک مقدس معصوم ہستی نے کی ہے۔ تو اب انگریزوں نے طے کیا کہ وہ بھری عدالت میں جون آف آرک کو مقدس ہستی نہیں بلکہ ایک جھوٹی جادوگرنی ثابت کریں گے جو خدا کی نہیں شیطان کی پیروکار ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ جون آف آرک مذہب کی توہین کر رہی ہے۔ اس لیے اسے توہین مذہب کے الزام میں زندہ جلا دے رہا چاہتے ہیں۔ توہین مذہب کے لیے ان کے پاس جو دلائل تھے ان میں بڑے بڑے دلائل یہ تھے کہ وہ مردانہ لباس پہنتی ہے، مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال رکھتی ہے۔ اور یہ چرچ کے سخت خلاف بات ہے۔ اگر وہ بظاہر ایک شفاف عدالتی کاروائی سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے، تو ہی وہ فرانسیسی عوام پر یہ تاثر قائم کر سکتے تھے کہ ایک جادوگرنی کی مدد سے بادشاہ بننے والا چارل سیون حقیقی بادشاہ نہیں، بلکہ اصل بادشاہ انگلینڈ کا ہنری سکس ہی فرانس کا بادشاہ بھی ہے۔ سو یہ سب ثابت کرنے کے لیے انگریزوں نے پادریوں کے ساتھ مل کر ایک مقدمے کا ڈھونگ رچایا۔ اس اٹھارہ سالہ زخمی لڑکی کے لیے نہ تو کوئی وکیل تھا، نہ کوئی قواہ اور نہ اس کی حمایت میں بولنے والا کوئی بلایا گیا۔ وہ اکیلی ملزم، وکیل اور قواہ تھی اور وہ بھی ان لاتعداد لوگوں کے درمیان جو اسے باہر صورت عبرت کا نشان بنا دینا چاہتے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں عدالت کو غیر جانبدار دکھانے کے لیے انگریز جج کی جگہ ایک فرانسیسی بشپ پیری کوچن کو جج بنایا گیا۔ پیری کوچن درحقیقت انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان کی خشنودی کے لیے کام کرتا تھا۔ عدالت، اس کے پادری ججز اور انگریز یہ چاہتے تھے کہ جھون کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ عدالت کے سامنے خود ہی اقرار کر لے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے کوئی مقدس شخصیات نظر نہیں آتے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ٹین ایج لڑکی ارادوں کی بہت مضبوط ثابت ہوئی۔ اس نے کوئی بھی جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سو انگریزوں اور ان کے ساتھی پادریوں نے ایک اور پلان بنایا۔ عدالت لگنے سے پہلے جون کی ہمت توڑنے کے لیے اس کے سیل میں پانچ مرد گارڈز دائنات کر دیئے گئے۔ جو اس کو گالیاں بکتے ریپ کی دھمکیاں دیتے۔ جون کے متعلق مشہور کر دیا گیا کہ وہ اڑ سکتی ہے اور پھر اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اسے بستر سے بیڈ سے باندھ دیا گیا۔ انگریز آفیسر بھی شراب کے نشے میں دھت ہو کر قید خانے کے باہر آ کر جون پر پھپتیاں کستے۔ کچھ لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن یہ سب اس کی ہمت نہیں توڑ سکے اور فروری 1431 میں جون کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا۔ جون کا ٹرائل ایک دکھاوے کا مقدمہ تھا۔ جون کے خلاف ستر الزامات کی جو فہرس تھی وہ جج صاحب می لارڈ نے خود ہی تیار کی تھی۔ یعنی جو الزام لگانے والا تھا وہی جج تھا۔ لیکن کیا کریں ایسا ہوتا آیا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ جون پر الزامات کی جو فہرس تھی ان میں مردوں جیسا لباس پہن میں مقدس ہستیوں سے بات کرنے کے جھوٹے دعوے اور گھوڑے چرانے کے الزامات بھی شامل تھے۔ جج پیرے ایک ڈھاگ انسان تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس انپڑ دہاتی لڑکی کو باتوں کے جال میں ایسا پھسائے گا کہ وہ خود ہی اپنے جرائم کا اقرار کر لے گی، کنفیشن کر لے گی۔ جس کے بعد اسے سزا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اس انپڑ 18 سالہ لڑکی نے می لارڈ کو قانون کا ایسا سبق پڑھایا کہ کئی موقعوں پر جج کو دن میں تارے نظر آتے رہے۔ ایسا ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس بدنام زمانہ تاریخی مقدمے کا ریکارڈ آج بھی محفوظ ہے۔ جج نے جون سے پوچھا تم نے فرشتے مائیکل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس نے کپڑے پہن رکھے تھے یا نہیں وہ برہانہ تھا؟ جون نے جھٹ سے کہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا اپنے فرشتے کے لیے لباس بھی حاصل نہیں کر سکتا؟ جج نے پوچھا تمہیں جو مقدس ہستیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ کس زبان میں بات کرتے تھے؟ جون نے جواب دیا وہ آپ سے بہتر فرانسیسی بول رہے تھے۔ ایک موقع پر ناکام ہوتے ہوئے جج پیرے نے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ اس نے جون سے پوچھا تم جنت میں جاؤ گی یا جہنم میں؟ یہ بڑا ٹرکی قسم کا مکارانہ سوال تھا۔ اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں ہی میں غلط تھا کیونکہ کوئی جنت میں جائے گا یا جہنم میں یہ تو صرف خدا کو معلوم ہو سکتا ہے۔ مذہب کے مطابق چرچ کے مطابق کوئی انسان خدا کی مرضی جاننے کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں جون ہاں کہتی یا نہ دونوں طرح توہینِ مذہب ہو سکتی تھی۔ جس کی سزا سزائیں موت تھی۔ مگر جون نے جواباً کہا اگر میں جنت میں نہیں جا رہی تو خدا مجھے وہاں بھیج دے۔ اور اگر میں جنت میں جا رہی ہوں تو خدا مجھے وہیں رکھے۔ جون آف آرٹ نے ایسے کئی جوابات دیئے جن پر جج پیرے اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس لڑکی پر فرد جرم عائد کرے۔ دشمنوں کی قید میں ایک جانبدار عدالت کے اندر بھی یہ انیس سالہ لڑکی بڑے بڑے جوادریوں کو لا جواب کر رہی تھا۔ اس پر لگا ہر الزام غلط ثابت ہو رہا تھا۔ جون کا ٹرائل فروری میں شروع ہوا تھا اور مئی کا مہینہ آنے تک الزامات کی تعداد ستر سے کم ہو کر صرف بارہ رہ گئی تھی۔ جن میں سب سے خطرناک الزامات یہ تھے کہ وہ جادوگرنی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے اور توہین مذہب کرتی ہے۔ جب جج پیرے اور انگریز کسی طرح جون آف آرک کو اقرار جرم کرنے پر تیار نہ کر سکے تو انہوں نے تھرڈ ڈگری کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ نائن تھ آف مئی فورٹین تھرٹی ون کو جون آف آرک کو روان کے گریٹ ٹاور میں لے جایا گیا۔ یہ جگہ چرچ کے اس بدنامے زمانہ ادارے کے کنٹرول میں تھی جو سائنسدانوں، مذہبی باغیوں اور مخالفین پر نقابل بیان تشدد کرتے تھے۔ یہاں انسانوں کو جگڑنے والے شکنجے تھے، چیر پھار ڈالنے والے آلات تھے اور میخیں ٹھونک ٹھونک کر عذیتناک موت دینے والی مشینیں بھی پادریوں نے یہی رکھی تھی۔ جون کو یہ سب دکھایا گیا کہ اگر وہ اقرار جرم نہیں کرے گی تو اسے یہاں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جون اس پر بھی نہیں مانی۔ اب پیرے نے ایک اور چال چلی۔ ٹونٹی فورتھ مائے فورٹین تھرٹی ون کو جون کو رواں میں ایک قبرستان میں لے جایا گیا اور ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر بھنے ہوئے تھے۔ پیرے نے اسے کہا کہ اگر تم زندہ جلنے سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے گناہ قبول کر لو ورنہ آج ابھی اور اسی وقت تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ ہاں اگر تم اپنے جرم قبول کر لو گی تو تمہیں عمر قید کی سزا ملے گی، تم زندگی بچا پاؤ گی۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر پہلی بار جون آف آرک کے آساب جواب دے گئے۔ وہ اپنے جرائم قبول کرنے پر تیار ہو گئی۔ پیرے نے جھٹ سے ایک اعترافی بیان والا کاغذ نکالا جو اس نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ اس پر وہ جون کے دستخط لینا چاہتا تھا۔ ان پڑ جون دستخط کرنا نہیں جانتی تھی اس لیے اس نے دستخط کے خانے میں سلیپ بنا دی۔ پیرے اپنی ذہانت سے تو جون کو نہیں ہرا سکا تھا مگر تشدد کی دھمکی دے کر اب کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جون کا سر منوا کر اسے جیل میں واپس بھیج دیا۔ اعترافی بیان کے تین روز کے اندر ہی جون کی حمت واپس آ گئی۔ وہ اعترافی بیان پر پچھتانے لگی اس نے ایک بار پھر مردانہ لباس پہن لیا اور اپنے گارڈ سے کہا کہ وہ جج سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جج اور عدالت کے عراقین جون کو جیل میں ملنے آئے۔ جون نے ان کے سامنے کہا کہ مقدس ہستیوں نے اس سے کہا ہے کہ اس نے اعترافی بیان پر دستخط کر کے بہت غلط کیا ہے۔ اب انگریز تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ جون کو کسی طرح جادوگرنی اقرار دیں۔ سو اقراری بیان سے مکرنا ان کے لیے ایک بہترین بہانہ بن گیا۔ عدالت نے جون آف آرک کو جلا کر مارنے کی سزا سنا دی۔ جون نے عدالت سے ایک آخری اقیل کی۔ اس نے کہا اسے زندہ جلانے کے بجائے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ تیس مئی کے دن جون کو سیاہ لباس پہنا کر اس کے سر پر ایک نوکدار ٹوپی رکھ دی گئی۔ جب جون کو قید خانے سے نکالا گیا تو اس نے عدالت کے جج بہرے سے کہا میری موت کے ذمہ دار تم ہو۔ پھر جون کو ایک چھکڑے میں اس چبوترے تک لے جایا گیا جہاں اس کو جلایا جانا تھا۔ چھکڑے کو برطانوی سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا۔ چبوترے پر چڑھ کر جون گھٹنوں پر جھگ گئی اور خدا سے اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کی معافی مانی۔ پھر اس نے حجوم کی طرف دیکھا اور کہا میں تم سب کو معاف کرتی ہوں۔ ایک انیس سال کی تنہا کمزور لڑکی خوشک لکڑیوں پر بندی ہوئی تھی، آگ جلنے والی تھی۔ لیکن جس اعتماد سے وہ باد کر رہی تھی اس نے حجوم میں لوگوں کی رائے بدل دی۔ بہت سو کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ لیکن زیادہ تر لوگ اب بھی جون کو مارنا ہی چاہتے تھے۔ انہیں اتنی جلدی تھی کہ ایک شخص نے چیخ کر جج پیرے سے کہا کیا تم چاہتے ہو ہم رات کا کھانا یہیں کھائیں جلدی کرو۔ جون نے آخری لمحات میں سلیب مانگی تو اسے دو چھڑیاں دے دی گئیں جنہیں اس نے سلیب کی طرح جوڑ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر اسے ایک ستون سے بام دیا گیا۔ جبوترے کے نیچے خوشک لکڑیوں کے دھیر کو آگ دکھا دی گئے۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے سلیب بلند کی تاکہ جون اسے دیکھ سکے۔ شولے بلند ہونے لگے اور جون کا جسم جلد ہی ان میں غائب ہو گیا۔ ہاں اس کی آواز کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ وہ آخری وقت تک جیسیز پکار رہی تھی۔ مجمع جو آگ جلنے پر خوشی سے جھوم رہا تھا اب خاموش ہوتی جون کی آواز کے ساتھ ساتھ غمگین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی کہتا اس نے جون کے سینے سے ایک فاختہ نکل کر آسمان کی طرف جاتے دیکھی ہے۔ تو کوئی کچھ اور ایسی ہی بات کہتا ہوا پایا گیا۔ یہاں تک کہ ایک انگریز کی گواہی بھی تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے آگ بھجنے پر چیخ کر کہا ہم نے ایک سینٹ، ایک مقدس شخص کو، ایک مقدس انسان کو جلا دیا ہے۔ پیرے نے جون کی راک کو دریائے سین میں اس جگہ بہایا جہاں آج یہ تختی لگی ہے اور لکھا ہے کہ یہاں جون و فارک کی راک بہائی گئی تھی۔ اب انگریز سمجھ رہے تھے کہ جون کی موت کے ساتھ ہی اس کی کہانی ختم مگر ایسا نہیں ہوا۔ جون کی کہانی فرانس میں ہر طرف پھیلنے لگی۔ پھر اس میں ایک ٹین ایج مقدس سمجھی جانے والی لڑکی کی مظلومیت بھی شامل تھی۔ آخری لمحے تک بہادری دکھانے کا لافانی واقعہ بھی تھا۔ اسی لیے یہ سانحہ فرانسیسیوں کے جوش میں بے پناہ اضافے کا باعث بنا۔ وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جون کی موت کے بائیس سال بعد 1453 میں انگریزوں کو فرانسیسی قصبے کیسٹیلین میں آخری شکست ہوئی اور انہیں فرانس سے نکل جانا پڑا۔ لیجنڈ ہے کہ یہ پیشگوئی بھی جون آف آرک ہی نے کی تھی کہ اس کی موت کے بائیس سال بعد فرانس آزاد ہو جائے گا۔ چارلز سیون جب پورے فرانس کا حکمران بن گیا اور انگریز ہار گئے تو اس نے چرچ سے درخواست کی کہ جون کا مقدمہ دوبارہ کھولا چاہے۔ یہ مقدمہ دوبارہ کھلا اور چرچ نے جون آف آرک کو سزا دینے کا فیصلہ کل ادم یعنی نلن وائٹ کر دیا۔ جون پر چلائے گئے مقدمے کے کاغذات بھی پھار دیئے گئے۔ اسے بے گناہ قرار دینے کا فیصلہ اسی جگہ عوام کو پڑھ کر سنایا گیا جہاں اسے جلایا گیا تھا۔ یہ موڈرن بلند عمارتوں اور مہنگی گاڑیوں کے ترمیان جو چبوترا سا آپ دیکھ رہے ہیں این اسی جگہ چھے سو سال پہلے جون آف آرک کو جلتے شولوں کی نظر کیا گیا تھا۔ جون کی موت کے تقریباً پانچ سو برس بعد انیس سو بیس میں آج صرف ٹھیک ایک سو سال پہلے وہ بینڈکٹ فیفٹین نے جون آف آرک کو سینٹ کا درجہ دے دیا۔ یعنی وہ مسیحیوں میں انتہائی مقدس شخصیت قرار پا گئی۔ آج پیرس کی نوٹری ڈیم کیتھرڈل سمیت فرانس میں کئی جگہ پر جون آف آرک کے مجسمیں نصب ہیں۔ آلیانز شہر میں آٹھ مئی کو اس کی فتح کا جشن منایا جاتا ہے۔ جون آف آرک کے بالوں کا سٹائل بھی باب کٹ فیشن کے نام سے خواتین میں مقبول ہے۔ لیکن دوستو آج بھی ایک سوال بہرحال اٹھتا ہے کہ کیا جون آف آرک کا واقعی مقدس شخصیات سے کوئی رابطہ تھا؟ موڈرن سائنس اس کا جواب دیتی ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک ذہنی عارضہ ہوتا ہے جو غالباً جون کو لاہق تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کا اپنا تصور تھا۔ کیونکہ انسان جن باتوں کو بہت زیادہ سوچتا ہے تو اسے ایسے واقعہ دکھائی دینے لگتے ہیں جن کے دھوکے میں اس نے خود کو مقتلا کر رکھا ہوتا ہے۔ اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بات کر رہا ہے۔ لیکن اصل میں وہ اپنے ہی ذہنی تصور سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ باقی رہی بات اس کی پیشگوئیوں اور دیگر موجزوں کی تو ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ممکن ہے اس کی مظلوم موت کے بعد اس کی ہمدردی میں بنائی جانے والی کہانیوں میں سے یہ کچھ کہانیاں ہوں۔ لیکن جہاں تک اس کی اپنے ملک کے لیے لننے اور بہادری سے جان دینے کی بات ہے تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو ہسٹوریکل ریکرڈ سے ثابت ہے۔ دوستو آپ کے خیال میں جون و فارک کی علمناک موت کا فرانس کی آزادی میں کتنا حصہ تھا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ہاں کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً اڑائی ہزار سال پہلے ایک عظیم فلسفی سکرات نے آخر کس سچ کے لیے اور کیوں زہر کا پیالہ حلق میں اتار لیا تھا؟ یہی زبردست اور دلچسپ کہانی دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ یہاں دیکھئے کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کی سمسنی خیز کہانی کیا تھی اور یہ رہی وہ سیریز جس میں آپ آج کے بڑے بڑے ممالک کی کمزوریاں اور طاقتیں جان سکتے ہیں۔